سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو مزے میں ہوں گے ہمیشہ کی طرح یہ کارڈ ہے وینیو جہاں پر ہمیں پہنچنا تھا گھر سے یہ سات کلومیٹر کا رسپہ ہے یہ ایک کراچی پارسی انسٹیٹوٹ کا گارڈن ایریا ہے اپوزٹ سین پیٹرک کالج تو میں نے آپ کو یہاں کی ڈیکوریشن سے سٹارٹ کیا ہے یہاں سے اندر ہم داخل ہوئے تھے یہاں پر بہت زیادہ سیلیبیٹریز کی شادیاں بھی ہوئی ہیں جس میں سے ایک سبور علی کی شادی ابھی ہوئی تھی یہاں پر تو بہت ہی خوبصورت گارڈن بنا ہوا ہے یہ انسٹیٹوٹ ہے کیٹھولک ایجوگیشن کا یہاں پر کافی میریجز ہوتی ہیں اور بینکویٹ ہال ہے یہ تو ویڈنگ ریسپشنز بھی یہاں ہوتے ہیں اور بہت ساری سیرمنیز ہوتی ہیں بہت خوبصورت فلاورز کے ساتھ یہ سجا ہوا تھا آج کل سیزن ہے گلاب کے ہر طرح کے انگلش کلر اور دیسی گلاب سب آ رہے ہیں اور بہت اچھا فریش فلاور سے پورا سجایا ہوا تھا جگہ جگہ پہ گلدستے بوکے بنا کے سٹرینڈ کے ساتھ لگائے ہوئے تھے اور اندر سے بھی بہت زبردست لائٹنگ ہوئی تھی چلیں میں آپ کو یہاں سے ورٹیکل میں میں نے یہ تھوڑا سا شورٹ بنایا ہے کیونکہ پورا ویو آنی رہا تھا تو آپ موبائل کو تھوڑا ٹیرہ کر کے دیکھ لیں اور یہ اتنا زبردست شنگریلا تھا کہ مجھے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا زیادہ ویڈیو میں میں نے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے بہت خوبصورت لائٹنگ ہوئی بھی تھی تھوڑی سی ویڈیو میں نے اسی طرح سے بنائی ہے تاکہ پورا ویو آپ لوگوں کو دکھا سکوں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور یہ لائٹنگ میں بہت اچھی تصویریں آ رہی تھی کافی بچے بچے ہیں یہاں پر ٹک ٹاکر اور سنیپ چیٹس اپنی کر رہے تھے سب اپنی ویڈیوز میں لگے ہوئے تھے بنانے میں تو آئیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسی ریسی کی تھی میں نے غرارہ پہنا تھا پنگ کلر کا اور اس کی ساری سیلیکشن جو میں نے کی تھی اس کی ویڈیو بھی میں یہاں ڈال دوں گی تو اب جی بھرات آنے والی تھی اور سب کھڑے ہو گئے تھے پھولوں کی لڑیاں لے کے دولہ کے استقبال کے لیے دھول والے بھی آئے ہوئے تھے اور دھولہ کینٹری ہو رہی تھی دھول کے ساتھ سارے دھولہ کے دوست سب ٹانس کر رہے تھے بنگڑا ڈال رہے تھے اور یہاں پر سب اندر آ رہے تھے اور دھولہ دھولن کا نام بہت خوبصورت لائٹنگ کے ساتھ پلاورز کے اندر لکھا ہوا تھا اور یہ بہت خوبصورت سجاورت تھی سارا ہی دیکوریشن بہت اچھی تھی زیادہ تردھیان تو میرا یہاں کے چیزوں کو کیپچر کرنے میں تھا کہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں اچھے سے اچھے دکھا سکتوں زیادہ انٹرٹین ہو فورن ہیرو کا سٹیچو تھا اور ان کا نیچے پورا بائیوڈیٹا لکھا ہوا تھا ان کا نام ڈینسو ہوا ہے تو یہ سارے فلاورز جگہ جگہ پہ ہی لگے ہوئے تھے جو میں کیپچر کریں اور آپ کو سارا بیوو دکھایا ہے آگے چلتے ہیں ڈانس کر رہے تھے دولن کی انٹری ہو چکی تھی اس کے بعد جی کھانے کا میں نے آپ لوگوں کو ایک دکھانا ہے پورا برائیٹری کھانے کی ہال کے اندر بہت زبردست کھانا تھا اور بہت زیادہ چیزیں تھیں یہ سارے دوست ڈانس کر رہے تھے بھگڑا دولا کے ساتھ تو آپ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے پوری دیکھئے گا میں زیادہ بڑی ویڈیوز تو بناتی بھی نہیں ہوں یہ بہت اچھے تھے چھوٹے چھوٹے کپس کیک رکھے تھے یہاں پہ اور سویڈ ڈیشز سٹارٹ کر دی تھی ویٹرس نے لگانی ایکسپریسوں کی مشینیں بھی رکھی ہوئی تھی کافی کے لیے سیلیڈ بار بہت اچھا تھا بہت مختلف چیزیں تھیں اس کے اندر مختلف طرح کی سیلیڈز بنائی ہوئی تھی اور آگے بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے کیپچر کی ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گا بہت چھوٹی ویڈیو ہوتی ہے صرف یہی ہوگی آٹھ نو منٹ کی باقی تو میں دو یا چار منٹ کی ویڈیو بناتی ہوں تو آپ لوگوں سے یہی رکیسٹرے کے پوری دیکھیں گے تو ہماری بھی حسنہ وضائی ہوتی ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس سے موٹیویشن ہوتی ہے اور یقین جانیے اس طرح کی ویڈیوز بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور بہت حمد چاہیے ہوتی ہے سارے لوگوں میں سے نکل کے بنانا اور اس کو پھر آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا میرا گلہ کتنا خراب ہے یہاں پر یہ تکہ تھا کابلی پلاو تھا فراؤنس بھی تھے یہاں پہ اور چکن منچورین بھی تھا یہ نورنس سپیکٹیز تھے اور پالک پنیر تھا یہ بھی کچھ اسی ٹائپ کی چیز تھی اور اتنی چیزیں تھیں کہ ساری تو کھانا بھی ممکن نہیں تھا یہ نیاری تھی تو بہت سی چیزیں تو ٹیسٹ بھی نہیں کریں یہ سوچی کا علماء تھا جو کسی نے بھی نہیں کھایا اتنے شوق سے زیادہ تر توجہ جو ہے اسی طرح کی کپکیکس اور سویٹ ڈیزرٹس کی طرف تھی بچوں کی بھی یہ چھوٹے چھوٹے مینی گلاس تھے جس کے اندر موس اور سوفلے ٹائپ کریمز سے یہ دونٹس وغیرہ تھے تو یہی چیزیں زیادہ کھائی جاری تھی مین سویڈش تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا کانا میں اتنی ورائٹی ہو تو چوز کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کیا چیز آپ کھائیں اور کیا نہیں اور یہ ویڈیو میں نے ابھی جو میں اس کا بہت سے اوپر دے رہی ہوں میری آواز بہت خراب ہو چکی ہے مجھے بخار بھی ہو رہا ہے آج ویلیمے کا دن ہے میں جاؤں گی پتہ نہیں نہیں لیکنے ویڈیو بنا کے لانی ہے آپ لوگوں کو کیونکہ ویڈنگ ویک ہے تو پورا دکھانا ہے اس وجہ سے یہ پراؤنز بھی بہت مزے کے تھے اور یہاں پر نیاری اور کھرنا ٹائپ بھی تھا کباب بھی تھے باروی کیو ایٹم بھی تھے ساری چیزیں تھی اور میں نے تو بس تھوڑا تھوڑا ہی سے لیا اس لیے کہ جب ویڈیو بنانے پر دھیان ہو تو کھانے کی طرف زیادہ دھیان پھر رہتا بھی نہیں ہے دوسری چیزوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے کہ اچھے اچھا کیپچر کر لیں ہر چیز کو تو یہ بھی بس میں نے تھوڑا سا ہی ٹیسٹ کیا تھا پالک پنیر اور ویڈنگ ویک کا بس یہ شادی کے بعد ونیمہ سیرمنی رہ جائے گی جس کی ویڈیو اگر میں جاؤں گی تو ضرور اپلوڈ کروں گی اگر میری طبیعت صحیح رہی تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اور پسند آ رہی ہوگی آگے آئیس کریم کا سٹال تھا اس میں تین فلیور کے آئیس کریم تھی سٹوبری فلیور تھا چوکلیٹ تھا وینیلا اور اس کے اندر کیک ڈلے ہوئے تھے آئیس کریم بھی بہت ٹیسٹی تھی تو چلے اب باقی فنکشن دیکھتے ہیں یہاں پر دولا کے دوست جو ہے وہ بھنگڑا ڈانس کرنے رہے تھے دولا دولن کو بٹھا کے سامنے اور دولا بھی ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ سے دولن بھی اور یہ سارے ان کے دوست ہیں جو ان کے کلیک بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں تو بہت انجوائے کیا تھا اپنے شادی اور بہت مزا آیا میں زیادہ تر اسی پانوز کو کیپچر کر رہی تھی لائٹنگز بہت اچھی بھی فلور پہ بہت اچھی ڈیکوریشن ہوئی بھی تھی فریش فلاور سے بہت مزا آ رہا تھا یہاں پر اور بھی سیلیبیٹیز کی شادیاں ہوتی ہیں اور یہاں پاریشن ہے دوسری طرف بھی ایک پارٹی ہو رہی تھی یہ بہت بڑا گارڈن ہے پارسیوں کا کیتھلیٹ کا بینگوئٹ ہال ہے تو یہاں پر سبور علی کی جو شادی ہوئی تھی وہ تو سوئیم پور اور دوسری سائٹ پر ہوئی تھی جو نظر بھی آ رہا تھا پیچھے سے یہ دوسری سائٹ ہے اور بہت بڑی جگہ پر گارڈن ہے یہ تو آپ کو میں امید کرتی ہوں یہ پسند آئی ہوں کی چیزیں اور ساری ایفیشیٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو پوری دیکھئے گا آگے بھی میری ویڈیو کو اسی طرح سے آپ ایفیشیٹ کریں اور دیکھیں یہ بہت محنت سے بنائی جاتی ہے ان کی بہت ٹائم لگتا ہے ایک ایک ویڈیو کے اوپر بہت محنت ہوتی ہے اور آخر میں دیکھیں دولہ دولہ بھی آ گئے تھے انہوں نے بھی جوائن کر لیا تھا وہ بھی ڈانس کرنے لگے تھے تو بس یہی پر میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں اگری ویڈیو تاکیریں مجھے رین جاہاں اللہ حافظ